اکل مند کا سینہ اس کے رازوں کا سندوق ہوتا ہے اور چہرے کی شگفتگی محبت کا جال لالچ جس کی عادات میں داخل ہو گیا اس نے اپنے آپ کو عیب دار بنا لیا جس نے اپنی پریشانیاں کسی کے سامنے بیان کر دیں اس نے اپنی ظلط کا سامان کیا جب خدا کسی کو ظلیل کرتا ہے تو علم اس پر حرام ہو جاتا ہے بدکار سے دوستی مت کرنا وہ تو تمہیں معمولی قیمتور بھی پیچ ڈالے گا بیماری کی کوئی جزا نہیں مگر وہ گناہوں کو کم کرتی ہے اور ان کو اس طرح گراتی ہے جیسے درختوں سے پتے گرتے ہیں خدا کا ایک فرشتہ روز اعلان کرتا ہے موت کے لیے پیدا کرو فنا کے لیے جمع کرو ویران ہونے کے لیے آباد کرو جو انسان اپنے اور خدا کے درمیان معاملات کو ٹھیک رکھے گا اللہ اس کے اور بندوں کے معاملات بھال رکھے گا جو بندہ کسی چیز کے لیے سچی جد و جہد کرتا ہے اس کو مکمل یا نامکمل حاصل ضرور کر لیتا ہے دنیا میں دو طرح کے عمل کرنے والے ہوتے ہیں ایک وہ جو دنیا کی خاطر عمل کرتے ہیں اور ایک وہ جو آخرت کے لیے عمل کرتے ہیں عورت کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ عورت کو اس وقت غور سے دیکھو جب وہ بول رہی ہو عورت کا لہجہ ہی عورت کو سمجھنے کا آسان اور سادہ طریقہ ہے کنجوز سے نہ ملو کیونکہ وہ تمہیں تمہاری ضرورتوں سے بھی روک دے گا بیچار کی ایک مصیبت اور صبر بہادری ہے زہد و دولت اور پرہیزگاری جنت ہے ہر شخص کی قیمت اس کا شہکار ہے ہر آدمی کی قیمت اس کا نیک عمل ہے